بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں وزید رضا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل علیف کچن میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے اور اپنی بہتی خوبصورتی لائف کو بڑے اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے ویل علیف کچن میں آج ہم لوگ کیا بنانے جا رہے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے بعد میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل علیف کچن سبسکرائب نہیں کیا اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مات بولیے گا تاکہ میری جتنی بھی لیٹسٹ ریسپیز ہیں وہ جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکیں تو اس کے علاوہ آپ کی محبتوں کا اور چاہتوں کا اور اپریسٹیشن کا بہت زیادہ شکریہ کہ جس طرح آپ لوگ نے مجھے سپورٹ کیا اور مجھے اپریشیٹ کیا آپ کی تمام حبتوں کا اور چاہتوں کا بہت بہت شکریہ تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کی جارب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم علیف کچن میں کیا بنانے جا رہے ہیں آج ہم علیف کچن میں بنانے جا رہے ہیں بہت ہی سپیشل علیف کچن سپیشل پیزا تو پیزا بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آئیے چلتے ہیں ان کی طرف سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لیا چکن تو یہ وہ چکن ہے جس کی ریسپی میں آپ کو سکھا چکا ہوں اگر آپ نے ابھی تک اس چکن کی ریسپی نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا وہاں سے اس کو دیکھ لیجئے گا اس کے علاوہ یہ ہے ہمارے پاس ہوم میڈ پیزا سوس اس کی ریسپی بھی میں چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ لوگ چیک کر لیجئے گا یہاں پہ ہمارے پاس موزریلا اور چیڈر چیز مکس کی ہوئی ہے یہ ہم ڈالیں گے یہاں پہ یہ مشرومز ہیں کٹے ہوئے پیاز ہے کٹا ہوا بلیک آلیفز اور یہ جیلی پینوز ہیں یہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اور یہ چلی سوس جائے گی تو یہ یہاں پہ میرے پاس ایک پین ہے جس کو میں نے آئل سے گریز کر کے یہاں پہ رکھ لیا ہے اور آون کو میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو یہاں پہ میرے پاس جو ہے ساڑھے تین سو گرام جو ہے میں نے یہ پیزا ڈو لی ہے پیزا ڈو کی ریسپی بھی میں چینل پہ اپلوڈ کر چکا ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک بھی میں ڈسکریپشن باکس میں ڈال دوں گا تو وہاں سے آپ لوگ اس کو چیک کر لیجئے گا تو یہاں پہ میں نے کاؤنٹر پہ میں نے فلور ڈالا اور اس کو ہم جو ہے وہ بے لیں گے ایکوالی ٹھیکنس جو ہے وہ ہونے چاہیے اس کی تو یہاں پہ ڈو کو میں نے بے لیا ہے اب میں اس کو پین میں ڈالوں گا اور اس کو اچھی طرح سے پین میں پھیلا لیں گے یہ میں آپ کو جو ہے مرشل پیزے کی جو ریسپی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو کہ میں اپنی شاپ پہ بناتا ہوتا ہوں اس کے ہم لوگ جب ایجز بنا لیں گے ایک چیز آپ نے ان دو فنگرز کی مدد سے جو ہے وہ بنانے ہیں بناتا ہوں ہم چھوڑی کی مدد سے جو ہے وہ اس طرح کٹ لگا لیں گے تاکہ ہماری ڈوج ہے وہ زیادہ رائز نہ ہو ہم اس کے اوپر ڈالیں گے پیزا سوس ہماری ڈالیں گے پیزا سوس سوس اچھی طرح سے جا ہے وہ اس کے اوپر پھیلا لیجئے اس کے علاوہ اس کے اوپر میں تھوڑی سی ڈالوں گا گرین سوس یہ میرے پاس گرین چلی سوس ہے یہ تھوڑی سی ڈال دوں گا چیز ڈالیں گے نیچے اور اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے یہ جو چکن تھا جس کو میں نے کک کر لیا تھا یہ ڈالیں گے اچھی طرح سے جو ہے وہ چکن کو ہر طرف پھیلا لیجئے موسیقی 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 تو یہ میں نے اس کے اوپر چکن پھلا لیا اب میں اس کے اوپر ڈالوں گا چیڈر اور موزریلا چیز اچھی طرح سے کور کر لیں یہ آپ اپنی مرضی سے اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی پسند ہے موسیقی 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 چیز اب یہاں پہ میرے پاس جو ویڈی پیپرز ہیں وہ میں ڈالوں گا جس میں میرے پاس ہے یہاں پہ یہ بلیک آلیوز ہیں یہ ڈال دوں گا اس کے علاوہ یہاں پہ میرے پاس یہ جیلی پینوز ہیں کٹے ہوگے یہ ڈال دوں گا اور یہ مشرووم ہے اور یہ انیان ہے تو آون کو جو ہے میں نے پری ہٹ کر لیا تھا تین سو بیس ڈگری سیلسیس پہ تو اس میں اب ہم آون میں رکھیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اور میں اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے جو ہے وہ تین سو بیس ڈگری پہ بیٹ کروں گا تو یہ یہاں پہ میں نے اس کا ٹیمپریشن سیٹ کیا ہے تین سو بیس پہ یہ اس کا اوپر اور نیچے والا راڈ اور پلس اس میں فین چل رہا ہے اور یہاں پہ میں اس کا ٹائمر سیٹ کر دیتا ہوں تو آپ سے ملتے ہیں ہم لوگ پندرہ سے بیس منٹ کے بعد پیزا ہمارا جو ہے وہ الحمدللہ بن کے بلکل ریڈی ہے دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہے وہ کلر آیا ہے تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں دیکھیں کتنا ہمارا جو ہے وہ خوبصورت کلر آیا ہے پیزے کا تو اب ہم اس کو نکال کے کٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا جو پیزا ہے وہ بلکل ریڈی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری پیزے کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آتی ہے تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے گا آپ کو اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی کسی کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی علیف کچل سے ولید رضا کو اجازت دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ